السلام علیکم ناظرین ایران کی جانب سے اسرائیل پر بڑا حملہ کیا گیا ہے اسرائیلی جو بیس ہیں ان کو کس مزائل سے نشانہ بنایا گیا ہے اہم تفصیلات جو ہیں اس سے میں آپ کو آگاہ کروں گا ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حملہ مکمل ہو چکا ہے اسرائیلی اسرائیل نے جوابی کاروائی کی تو بھرپور دوا جواب دیا جائے گا ایرانی وزیر خارجہ جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے اور اس سارے معاملے پر امریکہ کا کیا گیا رد عمل ہے اس پر بھی بات کریں گے اور ویڈیوز تصویر سامنے آ چکے ہیں اسرائیل پر ایران کے مزائل حملوں کی اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ ریاست کے خلاف جاریت جو کی جائے گی فیصلہ کن جواب دیا جائے گا اور اس پر ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی جو ہیں ان کا کیا کہنا ہے ٹوئٹ ان کی جانت سے کیا گیا ہے رائنی حملے کے بعد اسرائیل پر جو شہری ہیں وہ محفوظ مقامات پر چھپنے کے لیے بنترز پر گئے دوست کی تصویر جو ہیں وہ بھی سامنے آ چکی ہیں یہ اہم تفصیلات ہیں اور تل ابھی میں فائری کے واقعے میں آٹھ اسرائیلی حلاق بھی ہوئے ہیں اور اسرائیل پر حملہ اسماعیل حانیہ اور حسن رسول اللہ کی شادت کا بدلہ ہے یہ ایرانی پاسدار جو انقلاب ہیں ان کا یہ کہنا ہے اور ایران کے جانب سے بڑا جو حملہ ہے یہ کیا گیا ہے قریب کوئی پانچ سو کے قریب مزائل جو ہیں وہ دعوے گئے ہیں اور اس پر جو امریکہ کا رد عمل ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے اور امریکہ کا کہنا ہے کہ آج کا یہ حملہ اسٹیٹ کا اسٹیٹ پر حملہ ہے اور یہ اسرائیل اور ایرانی مزائل حملے پر امریکہ کا رد عمل جو ہے وہ سامنے آیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایرانی میڈیا جو ہے اس کے مطابق ایران نے اسرائیل کی جانے چار سو بلاسٹک مزائل جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں فائر کی ہیں جس کے بعد مقبوضہ بیت المقدس سمید اسرائیل پر میں سائرن بجنے لگے مزائل حملوں کے بعد اسرائیلیوں نے منٹرز میں پناہ لی اور دہران ٹائم کے مطابق ایران نے مزائل حملوں میں اسرائیل کے ایف پینتیس جہازوں کے اڈے جو ہیں ان کو ائر بیسنس جو تھی ان کو نشانہ بنایا ہے اور پرستاران انقلاب کا یہ کہنا ہے کہ ہائپر سونک خطہ بلاسٹک مزائل داغے گئے ہیں اور ایف پینتیس جہازوں کے ذریعے ستائیس ستمبر کو لبنان کے دارہ حکومت میں لبنان میں ایک بمباری کی گئی جس کے رتیجے میں ہزدولہ کے جو سربراہ ہیں حسن نصرولہ وہ شہید ہو گئے تھے اور تل عبیب میں راکٹ گرنے کی اطلاعات محصول ہوئی ہیں اسرائیلی ایمبولنس سروس نے دو افراد کی زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے اور مزائل حملوں کے بعد دوران شلٹرز میں جانے کے لیے بھدر میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے ہیں یہ اطلاعات آ رہی ہیں اور اسے ساتھ آپ کو بتائیں کہ اس پر جو سابق اسرائیلی وزریعظم کا کہنا ہے کہ مزائل حملوں کے جواب میں ایران پر حملے کا مطالبہ کیا ہے جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ اگر اب کوئی حملہ ہوا تو پھر بھرپور طریقے سے جواب جو ہے وہ دیا جائے گا اور ایران کا اسرائیل پر مزائل حملوں کے بعد پاکستان نے ائر ٹرافک کنٹرول کو نئی ہدایات جو ہیں وہ جاری کی ہیں یہ نئی ہدایات کیا ہیں اس پر بھی آپ کو تمام پسلات جو ہیں اس سے آگاہ کریں گے سب سے پہلے تو پی آئی اے کو جو ہے وہ پی آئی اے کی تمام جو پروازیں ہیں ایران جانے والی ان کو فی الحال جو ہے وہ روک دیا گیا ہے اور ایران کے اسرائیل پر مزائل حملے کے بعد پاکستان ائر ٹرافک کنٹرول کی جانب سے نئی ہدایات جاری کی گئی ہیں اور ائر ٹرافک کنٹرول کے مطابق ایران اور اغانستان کے اطراف سے آنے والی تمام پروازوں کی سخت نگرانی جو ہے وہ کی جائے گی اور پاکستان کی فضائی حدود کی قریب ہونے والی ہر قسم کی نگل و حرکت پر نظر جو ہے وہ رکھی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ ابھی کی جو صورتحال ہے مشرق کے بستہ کی وہ انتہائی کشیدہ ہے اور یہ جو سارا معاملہ ہے وہ عالمی جنگ کی طرف جو ہے وہ جاتا دکھائی دے رہا ہے اگر یہاں پہ یہ معاملات کنٹرول نہیں ہوتے ہیں تو پھر عالمی جنگ جو ہے وہ لگنے کا خطرہ سامنے آ رہا ہے سر پر منٹر آ رہا ہے کیونکہ جو صورتحال ہے وہ دن بعد دن جو ہے وہ بگڑتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے اور ایرانی صدر جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ منگل کی رات کو اسرائیل کے خلاف مضاہر حملے کا فیصلہ کن رد عمل جو ہے وہ کیا اور جاریت کا فیصلہ کن جواب جو ہے وہ دیا جائے گا جو جاریت کی گئی تھی اور ریاست کی جاریت کے خلاف فیصلہ کن جواب دینا ایران کا حق ہے یہ جو ایرانی صدر ہیں ان کا یہ کہنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ اسرائیل پر حملے کے بعد ایرانی سکریم لیڈر جو ہیں علی خامنائی انہوں نے بھی ٹوئٹ کیا ہے اور ان کا ٹوئٹ جو ہے وہ وائرل ہوا ہے اور یہ جو ان کی جانب سے سماجی رابطے کی سائٹ پر ٹوئٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے اور مقبوزہ بیت المقدس ہمیت اسرائیل بھر میں سائرن بجنے لگے بہت بڑا حملہ جو ہے وہ کیا گیا ہے اب تک کا ایران پر کی ایران کی جانب سے اسرائیل پر سب سے بڑا جو حملہ ہے وہ کیا گیا ہے اور اسرائیل پر حملے کے بعد سکریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ٹوئٹ کیا ہے کہ جو وائرل ہو گیا ہے اور ابھی جو صورتحال یہ بتائی جا رہی ہے جو انٹرنیشنل میڈیا میڈیا پر جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حملہ کیا گیا ہے ایران کو یہ شک تھا کہ سکریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جو ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا یا پھر جو ایٹمی تنصیبات ہیں ایران کی ان کو نشانہ بنایا جائے گا تو اس سے قبل ایران کے جانب سے یہ حملہ جو ہے وہ کیا گیا ہے اور حالات جو ہیں وہ دن با دن بگرتے جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں مزید کشید کی جو ہے وہ بڑھ دی جا رہی ہے اور ابھی کی جو تازترین صورتحال کی اسے ہم نے آپ کو جو ہے وہ اگا کر دیا مزید جانے کے لیے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو لیٹس ویڈیوز کے ناٹفیشنز ہیں وہ آپ کو اسی طرح سے محصول ہوتے رہیں اور آپ ہر اس وقت کی جو صورتحال ہے ایران اور اسرائیل کی جو کشید کی چل رہی ہے کیونکہ اس وقت یہ نیوز انٹرنیشنل میڈیا پہ سب سے زیادہ دیکھے جانے والی خبریں میں شمار ہو رہی ہے اور تاکہ آپ کو ہر لمحے کی جو تازترین صورتحال ہے اسے با خبر رکھا جا سکے بہت شکریہ بہت شکریہ